سانیہ مرزا اکیلی اس اکیڈیمی پہ کام کر رہی ہیں جبکہ شویب کو ہر چیز سے نکال دیا گیا جو معروف صحافی اور انکر وسیم بدامی صاحب ہیں انہوں نے شویب ملک اور سنہ جاوید کا راز کھول دیا تھا شویب ملک اور سنہ جاوید اس وقت جی اپنی فیملیز کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اسلام علیکم جی میں ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل شویب ملک اور سنہ جاوید کی شادی کافی عرصے پہلے ہو چکی تھی سانیہ مرزا کی کڑی شرط کی وجہ سے یہ اعلان جو ہے بہت تاخیر سے کیا گیا شویب ملک نے سانیہ مرزا کو دو سال پہلے دھوکا دیا جس کے بعد شویب کا گھر میں داخلہ تک بند ہو چکا تھا دونوں نے ملکر اکیڈیمی کا خواب دیکھا تھا سانیہ مرزا اکیلی اس اکیڈیمی پہ کام کریں جبکہ شویب کو ہر چیز سے نکال دیا گیا دودھ میں سے مکھی کی طرح شویب کے کہنے پر سانیہ کی طلاق ہوئی سنہ جاوید کو کھلا لینے کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے پڑے کیا کچھ معاملات تھے کیوں دھوکا دیا بار بار کیوں دھوکا دیا جا رہا تھا سانیہ مرزا ان کی دوسری بیوی کیوں بنی سانیہ مرزا کو پتا تھا کہ یہ پہلے بھی ایک خاتون کے ساتھ جو کہ انڈیا میں ہی مقیمتی شادی کر چکے ہیں اس پر بھی الزامات لگائے گئے اس عورت نے الزامات لگائے کوٹ میں گئے لیکن سانیہ مرزا نے سب کی مخالفت جو ہے وہ لیتے ہوئے شویب سے شادی کی یہ سوچ کے کہ ہم جو ہے ایک اچھی جو ہے لائف گزاریں گے ایک ٹرینڈ سٹر بنیں گے کہ پاکستان اور انڈیا میں محبت کا رشتہ بھی ہو سکتا ہے لیکن شویب ملک کی جانے سے ایک بار پھر سے دھوکہ ملا اور اس دھوکے نے آنکھیں کھول کے رکھ دیں ساری لڑکیوں کی سنا کی خلا کب ہوئی ہے اددت کب پوری ہوئی شویب ملک کے ساتھ کب سے رہ رہی تھی یہ تعلق کب شروع ہوا دونوں نکاح میں موجود تھے اپنے اپنے جو ہے وہ پارٹنس کے ساتھ پھر بھی دھوکہ دے رہے تھے کیا ماملات آنچ کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں ایک شادی ہوتی ہے اس شادی پر لوگ مبارک بات دینے کے بجائے ہر طرف سے جو ہے تنقید ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے وہ پاکستان ہو اور انڈیا ہو اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں سانیہ مرزا کو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ سانیہ مرزا نے کچھ دن پہلے ایک پوسٹ لگائی تھی جس سے ان کا درد محسوس ہو رہا تھا اور اچانک سے جو ہے پھر کل خبر ملتی ہے کہ شادی ہو گئی اور شادی بھی ان لوگوں کی ہوئی جو یہ بتانے سے کاثر تھے کہ ان کی طلاقے کب ہوئی ہیں دونوں پبلک فگر ہیں ایک ایک چیز شیئر کرتے ہیں ویلوگنگ بھی کرتے ہیں ایک ایک بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ان کو ڈالنے کا شوق ہے اسی لیے جی لوگوں کی انٹرفیرنس ان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ہمیشہ سے اپنی زندگی میں جو ہے انوالف کر کے اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑ کے رکھا ہے شوہب ملک اور سنا جاوید کا فیر بہت عرصے سے چل رہا تھا اور اس کی خبر نہ صرف سانیہ مرزا کو تھی بلکہ ان کے کچھ قریبی دوست وہ بھی بہت اچھے سے جانتے تھے سنا جاوید جی اس وقت امیر جسوال کے نکاح میں تھی اور قریبی دوستوں کو خاموش رہنے کا کہا گیا تھا لیکن اس وقت بھی جو معروف صحافی اور انکر وسیم بدامی صاحب ہیں انہوں نے شوہب ملک اور سنا جاوید کا راز کھول دیا تھا اور جتنے لوگ اس وقت اس پروگرام میں موجود تھے انہوں نے کہا تھا کہ سانیہ بھابی یہ دیکھیں وسیم بدامی کیا کام کر رہے ہیں اپنے لیے بھی یہی کام کرتے ہیں اور آپ کے لیے بھی اس وقت ان لوگوں کو نہیں پتا تھا وہ بیچارے معصوم تھے ان کے ساتھ موئے موئے ہو رہا تھا کہ وسیم بدامی تو افیر چلوا چکا تھا دونوں عرصے سے افیر میں تھے اور دونوں اپنے اپنے پارٹنر کو دھوکا دے رہے تھے تو وہ بیچاری وہاں پہ بیٹھ کر سانیہ مرزا کو کہہ رہی ہیں بھابی یہ دیکھیں شوہب کیا کر رہے ہیں تو بھابی بیچاری جو ہے ان کو تو پہلے دن سے پتا ہے کہ شوہب کیا کر رہے ہیں وہ پہلے دن سے سلٹ پکر کے بیٹھی ہوئی تھی اچھا جی میں تھوڑا ساب کو بتاتی چلوں کہ وسیم بدامی کی ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوئی جس میں وہ موبہ منداز میں دونوں کے تعلقات اور ممکنہ طور پر شادی کی بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ٹویٹر پر متعدد سارفین نے بدامی صاحب کی اور جو شائستہ لودی ہیں ادھاکار احسن خان کے شو میں شرکت کی ایک کلپ جو ہے شیئر کیا جس میں بدامی صاحب جو ہیں شوہب ملک اور سنہ جاوید کی تعلقات پر موبہ منداز میں بات کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ بڑا پہلے سے افیر چلنا تھا اور ان کو پتا تھا وائرل کلپ میں وسیم بدامی بھارتی چینسٹر سانے مرزا کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ اس بات کو چیک کریں کہ ان کے شوہر شوہب ملک گیم شو جیتو پاکستان میں وہ ہی کرنے آئے تھے یا کسی کا دل بھی جیتنے آئے تھے اس پر جی شو میں موجود جو شائستہ لودی ہیں وہ سانے مرزا کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بھابی وسیم بدامی اور احسن خان کی باتوں میں نہ آئے ان کا خود کا ریکارڈ سراب ہے اس لئے وہ ایسی بول رہے ہیں تو لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیچاری معصوم شائستہ لودی ان کے ساتھ موئے ہو گیا کیونکہ ان کو کچھ نہیں پتا تھا اور بھابی کو بھی کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے تو بھابی کو تو بہت دن سے پتا تھا کہ میرا شوہر جو ہے دوہزار دس سے مجھے دھوکہ ہی دی رہا ہے رسیم بدامی کی اس کلپ کو شیئر کرتے ہوئے بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ٹی وی میزبان تو کئی ماہ پہلے سے جو ہیں ان دونوں کی خبروں کے بارے میں بات کر رہے تھے باز نے لکھا کہ رسیم بدامی نے پہلے ہی شوہب ملک اور سنا جاوید کی شادی کی پیشنگو ہی کر دی تھی اسی طرح باز نے لکھا کہ فہد مصطفہ کے گیم شو جیتو پاکستان میں جس طرح سے دونوں بڑے ہی رومانٹک ہو کر definitely اس پر بات بھی کر رہے ہیں کہ سنا جاوید کی جو separation تھی وہ تو چند مہینے پہلے ہوئی تھی تو جب وہ شوہ میں تھی اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اس وقت سے ان دونوں کا رومانس شروع ہوا جو کہ بڑی ایک غلط trend کو جو ہے وہ ہوا دے رہا ہے کیونکہ متعدد مطلب کروڑوں میں ان کے followers ہیں جب بچے جو young generation ہیں یہ سب چیزیں دیکھیں گے تو ان کی نزدیک شادی نکاح ان چیزوں کی رشتوں کی اہمیت ختم ہوگی لوگ کہتے ہیں جی ان کا personal matter ہے بلکل جی personal matter ہے لیکن جب آپ public figure بن جاتے ہیں اور اپنی ایک ایک چیز کو share کرتے ہیں تو لوگوں کو جاننے کا حق ہوتا ہے کہ حد رضا میر اور سجل کی طلاق کیوں ہوئی چپ چپیتے جی آگے شادیاں بھی کر لیتے ہیں آگے فیرز بھی چلا لیتے ہیں شادی موجود ہوتے ہوئے میعہ کے ساتھ رہتے ہوئے معاملات اور آگے تک لے جاتے ہیں تو یہ definitely اپنی society پہ ایک گندہ impact پڑھ رہا ہے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہے بہت romance کرتے تھے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے تھے شرماتے تھے ہر چیز صاف نظر آ لی تھی وسیم ادامی کے جو clip ہے اس میں فہد مصطفیٰ کی جانب سے شعب ملک اور سنہ جاویت کو شادی کی مبارک بات دیے جانے پر جو ہے لوگوں نے بہت ہی زیادہ جو ہے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی تو اپنی شادی کروا لی ہے شویب ملک اور سنہ جاویت اس وقت جی اپنی فیملی کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ شویب کی فیملی اس شادی سے بلکل بھی خوش نہیں ہے حالانکہ شویب جو ہے وہ تیسری بار دولہ بنے ہیں لیکن شویب کے چہرے پہ نور ایسا تھا جیسے کہ پہلی بار دولہ بن رہے ہیں اور لوگ یہ لکھ رہے ہیں شویب کو حق ہے کہ وہ چار شادیاں کریں تو اس طرح حق نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اپنی ہر بیوی کو دھوکا دیں ایک کے لئے دوسری کو چھوڑیں دوسری کے لئے تیسری کو چھوڑیں اور اس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی اب کیا تیسری کے لئے چوتھی چوتھی کے لئے تیسری کو نہیں چھوڑ سکتے تو یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا جس طرح جی سانیا مرزا کو اس کی فیملی نے شویب ملک سے شادی سے روکا تھا اسی طرح ملک فیملی نے بھی اس وقت اتنی جو ہے مشکل چیزیں دیکھیں اور یہ شادی جو ہے کرنے سے روکا شویب کو کہ تم یہ شادی نہ کرو محضرت لیکن جی وہ کہتے ہیں کہ عشق کا بھوت ہے جو ہر چند سالوں بعد چڑھ جاتا ہے اور پھر آرام سے جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے سانیا مرزا کو جی طلاق دینے بیٹے سے دوری اور سنہ جاوے سے شادی اس موقع پر جی شویب ملک کی فیملی نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں آپ کو بتاتی چلوں کہ سانیا مرزا نے کھلا لی ہے بہت پیچ اپ کرنے کی کوشش کی گئی پچھلے دو سالوں سے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی شویب کی فیملی دبائی جا کر سانیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی وہی پر شویب جو ہے وہ جی تو پاکستان میں افیر چلا کر جو ہے نئی زندگی کے خواب دیکھ رہے تھے تو definitely معاملات عجیب ہیں اس وقت شویب ملک نے بہت مشکل سے اپنی یہ شادی کی ہے کیونکہ فیملی بلکل بھی راضی نہیں ہے ان کے نکاح میں کوئی بھی شریک نہیں ہوا شویب اور سانیا کی شادی میں پوری فیملی انڈیا اور دبائی ہر طرف خوشیاں منائی جانی تھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے لیکن اس شادی میں تقریباً ہر بندے نے بائیکارٹ کر دیا ہے اب کریکٹر نے اپنے ایک بھائی کی تصویر جاری کی اور کہا ہے کہ دیکھیں جی میرے بھائی تو شامل تھے لیکن ان کے بھینوئی نے تو کہا ہے کہ ہمیں تو انٹرنیٹ سے پتا چلا کہ شادی ہوئی ہے